آپ دیکھیں گے کہ پورے مسلم نیشن سعودی عربیہ خطر بہرین کوئیت یوئی ملیشیا انڈونیشیا اور تمام مسلم نیشن فلسطین کے ساتھ ہے الحمدللہ اور میرا بھارت موڈی گورنمنٹ کے انڈر میں وہ بھی فلسطین کے ساتھ ہے الحمدللہ تو میں بھی فلسطین کے ساتھ ہوں اسرائیلی آتنگوات کے خلاف اسرائیلی بربریت کے خلاف اسرائیل جو معصوم بچوں کو عورتوں کو مارتا ہے اور جو معصوم فلسطینیوں کو مار رہا ہے اس کے خلاف میں بالکل ہی فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا انشاءاللہ اور پچھلے چودہ سو سالوں میں بارہ سو سال سے زیادہ ہم نے مسلمانوں نے فلسطین پر حکومت کی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے لے کے سلاودین ایوی علی رحمہ تک تھوڑا پہلے اور پھر سلاودین ایوی علی رحمہ سے لے کے نائنٹین فورٹی ایل تک فلسطین ہمارے پاس تھا اور فیوچر میں بھی انشاءاللہ ہمارے پاس ہی رہے گا انشاءاللہ اسرائیل اور فلسطین میں اثر میں ہو کیا رہا ہے اسرائیل اور فلسطین کے اندر ایک پرانا تنازہ چل رہا ہے جو کہ یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچے مسلمان کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے فلسطین بنایا تھا جو ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے تھے اور شرک نہیں کرتے تھے اس کے ساتھ پارٹنرز نہیں بناتے تھے اور اللہ کے ایک بڑے پیغمبر اور نبی تھے اور مسلمان تھے تو انہوں نے بنایا تو ہم مسلمانوں کا حق فلسطین پر ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے وہ ماشاءاللہ سے نسل میں سے تھے سلیمان علیہ سلام اور ابراہیم علیہ السلام بھی ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے تو ہم کہتے ہیں کہ فلسطین ہمارا ہے موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پر تھے تو وہ بھی الحمدللہ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے تھے اس کے ساتھ پارٹنر نہیں بناتے تھے اور وہ بڑے پیغمبر اور نبی ہے خوران میں ان سب کا ذکر ہے تو فلسطین ہمارا ہے ہم یہ کہتے ہیں اور یہودی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ وہاں پر آئے تھے اور سلیمان علیہ السلام ان کے بھی نبی ہے تو وہ ان کا ہے جبکہ یہودی شرک کرتے ہیں سلیمان علیہ السلام موسیٰ علیہ علیہ السلام شرک نہیں کرتے تھے یہودی شرک کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام شرک نہیں کرتے تھے تو یہودی کہتے ہیں یہ ان کا ہے عیسائی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں پیدا ہو لیکن عیسائی شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ پارٹنر بناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پوجہ کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں ہم نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ اصل حقدار ہم ہیں اور پچھلے چودہ سو سالوں میں بارہ سو سال سے زیادہ ہم نے مسلمانوں نے فلسطین پر حکومت کی ہے عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کے سلاودین عیوی علیہ رحمہ تک اور پھر سلاودین عیوی علیہ رحمہ سے لے کے نائنٹین فورٹی ایج تک فلسطین ہمارے پاس تھا اور فیوچر میں بھی انشاءاللہ ہمارے پاس ہی رہے گا انشاءاللہ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اسرائیل نائنٹین فورٹی ایج کے بعد جب ہٹلر نے ان کو تباہ کر دیا تو وہ مسلمانوں سے پناہ مانگے فلسطین کے اور ہر وقت الحمدللہ مسلمانوں نے یہودیوں کو پناہ دی جب جب یہودی پریشان ہوئے بازینٹینینز رومنس ان کو مارے تو مسلمانوں نے پناہ دی اسپین کے اندر کرسٹینز مارے تو مسلمانوں نے پناہ دی ویسے ہی نائنٹین فورٹی ایج سے پہلے سیکنڈ مولڈ وارڈ کے وقت ہٹلر نے ساٹھ لاکھ یہودیوں کو جو مار کے جلا دیا اس وقت یہودیوں نے مسلمانوں سے گزارش کی مسلمانوں نے پناہ دی بلکل بھیکاریوں کی طرح امیگرنٹ بن کر مہاجر بن کر آئے تھے یہودی اور ہم نے ان کو پناہ دی اور آج وہ امریکہ اور یورپ کے ہتھیاروں سے مسلمانوں کو مار رہے ہیں جنہوں نے ان کو پناہ دی گھر میں کھانا دیا گھر میں جگہ دی وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں ایسے درندہ صفت حرکتیں وہ کر رہے ہیں دیڑھ لاکھ سے زیادہ مسلمان فلسطینی بچوں کو ابھی تک اسرائیل نے مارا ہے لاکھوں مرد اور عورت فلسطینیوں کو مار دیا ہے اور نتیجے میں ادھر سے فلسطین کے طرف سے بھی حماس پلٹھا کر اٹاک کر کے مارتا ہے جس میں عورتے اور بچے بھی مڑتے ہیں جو غیر اسلام ہرگز نہیں ہونا چاہیے نہ ازرائیل معصوموں کو ماننا چاہیے نہ ہماس میں ماننا چاہیے اس تنازے میں آپ کس کے ساتھ رہے ہیں میں حق کے ساتھ ہوں میں حق کے ساتھ اسی لیے ہوں کیونکہ اللہ تعالی حق کے ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہے سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہے اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہتی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ پورے مسلم نیشن سعودی ریبیا خطر بہرین کوئی ملیشیا انڈونیشیا اور تمام مسلم نیشن فلسطین کے ساتھ ہے الحمدللہ اور میرا بھارت موڈی گورنمنٹ کے انڈر میں وہ بھی فلسطین کے ساتھ ہے الحمدللہ تو میں بھی فلسطین کے ساتھ ہوں اسرائیلی آتنگوات کے خلاف اسرائیلی بربریت کے خلاف اسرائیل جو معصوم بچوں کو عورتوں کو مارتا ہے اور جو معصوم فلسطینیوں کو مار رہا ہے اس کے خلاف میں بالکل ہی فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا انشاءاللہ میں سعود عرب کی طرح اور مسلم ملکوں کی طرح اور میرے بھارت کی طرح فلسطین کے ساتھ کھڑا